بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیاہرو ٹکنولوجز کے پلیٹ فارم سے میں ہوں عرفہ رشید آر بی آج ہم آئے ہیں نائنٹی ٹو نیوز کے آفیس آج ایک ایسی شخصیت سے بات کرنے جو کسی تعرف کی محتاج نہیں ہے آپ کانسل آف پاکستان نیوز پیپر ایڈیٹر کے صدر ہونے کے ساتھ ساتھ نائنٹی ٹو میڈیا گروپ کے گروپ ایڈیٹر بھی ہیں آپ کشمار ملک کے عظیم ترین صحافیوں میں ہوتا ہے آپ صاف گو، دبنگ اور عالی اقدار کے امین ہیں آپ نے اپنے زندگی کے معخصال صحافت میں گزارے ہیں اور مختلف شعبوں سے وابستہ رہے ہیں لیکن زندگی صحافت میں آبلہ پائی سے دوچار ہونے کے باوجود انتہائی استقامت کے ساتھ اور جوان حمدی سے اپنے سفر کو جاری رکھے ہوئے ہیں آپ کی ملاقات کرواتے ہیں سر اشاد عارف سے السلام علیکم سر سر کیسے ہیں آپ سر سب سے پہلے میں یہ جاننا چاہوں گی کہ آپ ہمیں اپنی اس سفر کے بارے میں بتائیں کہ کس طرح سے آپ کا میڈیا میں آنا ہوا یہ حادثاتی طور پر تھا یا آپ کا شوق تھا نہیں یہ بالکل حادثاتی نہیں تھا میں چھٹی یا ساتویں میں تھا میں نے پہلا مضمون لکھا تھا جو اس وقت کے روزگرامہ مشرق میں شائع ہوا جو نیا اخوار شروع ہوا تھا اور بڑا پنجاب کا سب سے بڑا اخوار تھا اشاعت کے لحاظ سے یہ وہ اخوار تھا جس نے باقیدہ کر پرنٹنگ کا آغاز کیا تھا پنجاب میں اور کئی رنگوں کے ساتھ یہ شائع ہوتا تھا اور کئی اسٹیشن سے شائع ہوتا تھا تو اس میں وہ مضمون چھپا اور وہ مضمون بچوں کے صحر پر نہیں چھپا بلکہ بڑوں کے صحر پر چھپا تو وہ اسے حوصلہ افضائی ہوئی اور ذہن بنا کے یہ کام کیا جا سکتا ہے ہمارے جو اسادزہ تھے اس وقت کے انہوں نے بہت حوصلہ افضائی کی ایک ہمارے استاد تھے انہوں نے یہ رسم ڈالی سکول میں کہ وہ اخبار آتا تھا وہ اپنی کلاس کے بچوں کو پابند کرتے تھے کہ وہ اس کا مطالعہ کیا کریں تو پھر اعتوار کے دن وہ دو بھنتے کے لیے ایک گھنٹے کے لیے بچوں کو بلاتے اور امتحان لیا کرتے تھے کہ یہ آپ نے پورے ہفتے میں کون کون سی خبریں پڑھیں ہیں یہ یعنی چھتی ساتھی میں الحمدللہ مجھے یہ معلوم تھا سکول کے دور میں مجھے یہ علم تھا کہ یہ اداریہ ہوتا ہے یہ کالم ہوتا ہے یہ خبر ہوتی ہے اور یہ مضمون ہوتا ہے تو یہ ان اسادزہ اکرام کی مہربانی شفقت اور عنوائی کا نتیجہ تھا تو جب تعلیم مکمل کی تو سیونٹی ایٹ میں انیس سو اٹھتر میں میں نے اردو ڈائیسٹ سے باقیدہ صحابت کا آغاز کیا اور پھر چلتے ہی ہے اور راستہ کوئی نہ کوئی راستے نکلتے رہے اور ہم آگے بڑھتے رہے ماشاءاللہ سے آپ نے سٹارٹ سے اتنا اچھا سکھا تو پھر اور کون سے کوئی کٹھن مراحل بھی آئے اس سفر میں نہیں مجھے الحمدللہ جب میں نے صحابت کا آغاز کیا ہے یہ جنرل زیاءاللہ کا دور تھا حوجی عامریت تھی پابندیاں تھی لیکن مجھے حسن اتفاق یا قسمت کی یاوری کہنا چاہیے کہ جو ان اداروں میں کام کرنے کا موقع ملا جہاں تنخواب باقاعدگی سے مل دیتی حالانکہ اس دور میں بے روزگاری صاحبوں میں بہت عام تھی سینسرشپ کی پابندیوں کی وجہ سے کئی ادارے بند ہوئے اخبارات جرائد ظاہر یہی اس وقت ذریعہ تھا اور تو بابندیاں تھی سینسرشپ تھی سارا کوئی لیکن اللہ کا کرم رہا کہ مجھے ان اداروں میں کام کرنے کا موقع ملا جہاں تنخواب باقاعدگی سے مل دیتی جتنی بھی مل دیتی اور کوئی مشکل مجھے دور نہیں دیکھنا پڑا بے روزگاری کا یا کوئی جو سختیاں ہوتی ہیں وہ برداشت نہیں کرنی پڑی تو میں اس لحاظ سے اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتا ہوں یہ اللہ کا کرم ہے میرے دوست میں تو بھی تمام نہیں ہے مجھے شک یہ تو مہت اچھی بات ہے جیسا میں ہی آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ کہتے ہیں کہ صحافت جہاں وہ خدمت بھی ہے اور عبادت بھی ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آج کے دور میں صحافت خدمت اور عبادت ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ صحافت ایک پروفیشن ہے اور اس میں یہ انسان پر منحصر ہوتا ہے کہ اس کو صرف پیشے کے طور پر پروفیشن کے طور پر وہ اپناتا ہے اس کے اتقاضے پورے کرتا ہے وہ بھی ایک خدمت ہے اگر آپ پیشاورانت جانتداری کے ساتھ کام کرتے ہیں تو یہ بھی ایک عبادت ہے لیکن آپ اپنے کالم کو اپنی خبر کو اپنی کلم کو اپنے مضمون کو عمام کی خدمت کا ذریعہ بناتے ہیں عمام کی ایڈیوکیشن کا ذریعہ بناتے ہیں اور صرف آپ اس لیے کام نہیں کرتے کہ یہ آپ کا ذریعہ روزگار ہے تو ظاہر پھر خدمت بھی ہو جاتی ہے عبادت بھی ہو جاتی ہے بنیادی چیز یہ ہے کہ آپ اپنے پروفیشن کے ساتھ آپ کی واپس کی دیانتداری پر مشتمل ہے یا مفادات کی آبیاری پر مشتمل ہے اگر تو آپ اپنے مفادات کو ترجیح دیں گے تو ظاہر پاتے پہ خدمت بھی عبادت والا پہلو جو ہے وہ کم پڑ جائے گا لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ دیانتداری مہنے بڑھتی ہے اور اس میں مجھے جو بھی موقع ملے گا اپنے عوام کے حقوق کے لیے جو شہری ذمہ داری ہیں اس کی ادائیگی کے لیے اس کو وقف کروں گا تو ظاہر خدمت اور عبادت ہو جائے گی جی سر آپ نے بہت اچھی بات کی ہے تو اب وہ خدمت ہی بات ہو رہی ہے تو پھر اگر آپ اپنی پروفیشن کے ساتھ اگر لائل نہیں ہیں تو پھر اسی بات اگر ہم آگے بڑھائیں تو یلو جنرلزم جو ہے یہ بھی اسی بات کا انسر میں شامل ہو رہا ہے جی نہیں یلو جنرلزم تو اور چیز ہے وہ تو سنسلی خیزی ہے وہ تو ایک الگ پہلو ہے سنسلیلزم تھوڑی سی ہٹ کے ہے یلو جنرلزم جو ہے جنرلزم میں اگر آپ آپ کی جو تحریر ہے وہ کسی ذاتی مفاد کی خاطر ہے یا کسی کے مفاد کی خاطر ہے تو وہ وہ بھی ایک لحاظ سے آپ اپنے پروفیشن کے ساتھ جانتداری نہیں کر رہے ہیں جو پروفیشنل جو انٹیگریٹی ہے آپ کی اس سے مجروع ہوگی آپ ایک نکتہ نظر وہ خیار کر رہے ہیں جو پرو پیپل نہیں ہے اس میں جانتداری کا انصر نہیں ہے بلکہ آپ اپنے نظریے سے بھی انحراف کر رہے ہیں جو وقت کا تقاضی ہے عمام کی ضروریات کے مطابق اس سے بھی انحراف کر رہے ہیں تو اس سے آپ پروفیشنل سے دیانتداری نہیں کر رہے ہیں یہ میں اس کی بات کر رہا ہوں وہ سنسری خیزی تو ایک اور پہلو ہے نا تو وہ اس میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں یہ سنسیشنللزم جو ہے اس کا رجحان جب سے الیکٹرونک میڈیا آیا تب سے بڑھ گیا ہے تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں نہیں جو جو دیکھیں سنسری خیزی کا اس لیے بھی بڑا ہے کہ ٹی وی سکرین کو چوبیس گھنٹے کچھ نہ کچھ چاہیے دکھانے کے لیے اخبار کا یہ معاملہ ہوتا تھا کہ اخبار نے چوبیس گھنٹے کے بعد آنا ہوتا تھا اور دو چار گھنٹے کی اس کی عمر ہوتی تھی اس میں جو آ گیا سو آ گیا وہ آپ پابند نہیں تھے کہ اس میں مزید مرچ مثالہ لگائیں کیونکہ آپ نے چوبیس گھنٹے نہیں اس کی عمر تھی اب یہ جو سکرین کا معاملہ ہے اس کی مجبوری یہ ہے کہ اس نے مسلسل چلتے رہنا ہے اس پر کچھ آپ کو دکھانا ہے خبر کی شکل میں فوٹیج کی شکل میں تفسرے کی شکل میں تجزیعے کی شکل میں اس میں پھر ریٹنگ کا ایشو ہوتا ہے یہ جو ریٹنگ یہ کا ایشو ہے اخبار میں جو اسحاد کا ایشو تھا کیونکہ آپ کی ریٹنگ پر ہی آپ کو اشتہار ملے گا جو آپ کے ایکانیمی ہے وہ تو وابستہ ہے اشتہار سے اور اگر آپ ریٹنگ نہیں لیں گے تو آپ کو اشتہار نہیں ملے گا اشتہار نہیں ملے گا تو آپ بھی ضروریات کوری نہیں ہوں گی جو مالی ضروریات ہیں آپ میں تنخواہیں دینی ہے آپ نے بیلی کا بل دینا ہے آپ نے لیسنس کی فیش دینی ہے آپ نے اور بہت سارے جو معاملات ہیں اس میں آپ کو پیسہ درکار ہے تو اس وجہ سے پھر آپ کو کشن کشنس کی خیزی شامل کرنی پڑتی ہے لیکن یہ ضروری نہیں ہے اگر آپ کے پاس ٹھوس مواد ہے جو عمامی دلچسپی کا ہے جو عمامی ضرورتوں کا ہے آپ کے پاس اچھی خبریں ہیں آپ کے پاس اچھے تجزیہ نگار ہیں آپ کے پاس تبسہ نگار اچھے ہیں آپ کے پاس انٹرٹینمنٹ کا ایک انصر شامل ہے آپ کے پاس اور وہ کانٹینٹ آپ کے پاس اچھا ہے تو پھر سنسی خیزی ضروری نہیں ہوتی لیکن ہمارے جیسے معاشرے میں چونکہ پابندیاں بہت ہوتی ہیں اور ان پابندیوں کی وجہ سے آپ ٹھوس مواد موجود بھی ہو تو اس اس میں قطر بھی آپ کو کرنی پڑتی ہے اور پھر اس کا جو متبادل ہے وہ یہی ہے کہ آپ تھوڑی بہت سنسی خیزی پیدا کر کے اپنے ویور کو مطمئن رکھیں تو یہ مجبوری بھی ہے لیکن ضروری بھی نہیں ہے آپ اس کے بغیر بھی گزارہ کر سکتے ہیں کیونکہ نمبر ون کی دوڑ میں آنے کی وجہ سے جو ہے یہ بہت زیادہ ہوتا جا رہا ہے اب سپیشلی اب جو ہے وہ اس میں مزید اضافہ ہو رہا ہے تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ یہ سی پی اینی کے صدر بھی ہیں آپ تو اس کے کیا ضابط اخلاق ہیں کچھ ہمارے ناظرین سے شیئر کریں دیکھیں سی پی اینی پیسکلی اخبارات اور جرائط جو پاکستان میں شائع ہوتے ہیں ان کی ایڈیٹروں کی تنظیم ہے اور ہمارا جو منشور ہے یا ایجنڈا ہے یا قوام ہے وہ یہ ہے کہ اخبارات اور جرائط کے ایڈیٹرز پالیسی میٹرز اور جو ہمارے آزادی اظہار کا بنیادی مسئلہ ہے اس کا تحفظ ہم نے کرنا ہے اپنے حق کا دفاع کرنا ہے سی پی اینی ایڈیٹرول پالیسی میں مداخلت نہیں کرتی ہر اخبار کے ایڈیٹرول پالیسی اپنی ہو گی لیکن اس کا جو حق کے آزادی اظہار ہے اس کا دفاع اس پر فارم سے کیا جاتا ہے ایک بار دوسرا یہ ہے کہ اخبارات جرائط کے جو باقی حقوق ہیں ریاست سے حکومت سے وابستہ ہیں ان کا تحفظ بھی سی پی اینی کسی مداری ہے اور یہ ایک ایسا رضا کارانہ ادارہ ہے جو چلتا ہے اپنے ذابط اخلاق کے تحت ہمارے ذابط اخلاق میں یہ ہے کہ آئین کی ہم نے پابندی کرنی ہے یعنی شکو کی ہم نے پابندی کرنی ہے ہمیں جو آئین کے مطابق حقوق حاصل ہیں ایک صحافی کو ایک اخبار کو ایک جریدوں کو اس کا تحفظ کرنا ہے اور اگر وہاں کوئی قدگن لگ رہی ہے کوئی دباؤ ہے کوئی جبر ہے تو اس کا ہم نے مل جل کر مقابلہ کرنا ہے اور اپنے آئینی اور قانومی حقوق کا تحفظ کرنا ہے تو یہ سی پی اینی کا یہی ذابط اخلاق ہے یہی اس کا منشور ہے اور یہی قواعد و ذوابت ہیں تو اس طرح سے یہ ادارہ چلتا ہے سی پی اینی اور پی ایف یو جے نے مل کے جو ذابط اخلاق بنایا ہے تو اس کی ضرورت کیوں پیش آئی نہیں دیکھیں پی ایف یو جے اور سی پی اینی میں فرق یہ ہے کہ سی پی اینی ایڈیٹرز کا ادارہ ہے اور پی ایف یو جو ہے وہ ورکرز کا ادارہ ہے اب ایڈیٹر اور ورکرز ایک ہی کشتی کے سوار ہیں ان کے جو تحفظ ہے انہوں نے کرنا ہے وہ اپنے حق کے ازادی اظہار کا تحفظ کرنا ہے انہوں نے ورکر کی سطح پر کرنا ہے انہوں نے ایڈیٹر کی سطح پر کرنا ہے تو جو سی پی اینی کا اضافتہ اخلاق ہے وہ جو اس کے بنیادی نکات ہیں وہ بھی کمو بے اشبوعی ہیں جو ورکرز کے ہیں اس لیے ہم نے یہ صرف پی ایف جو جے اور سی پی اینی نہیں ہے ہم نے جو ایک جوانٹ ایکشن کمیٹی بنائی ہے اس میں باقی ادارے بھی شامل ہیں صرف یہ نہیں ہے لیکن یہ حالی میں یہ ہوا تھا کچھ مسائل کھڑے ہوئے تھے تو پھر ہم نے ایک جوانٹ ایکشن کمیٹی ہیڈ آف نیوز ہیں ڈائریکٹر نیوز ہیں ان کی تنظیم تھی سی پی اینی تھی اور پی ویشیو تھی انہوں نے مل کے ایک مشکر کا بیان جاری کیا تھا جس کا اللہ کا فضل ہے اچھا ریسپانس آیا اور کچھ نہ کچھ ریلیف ملا ورکر کو بھی ایڈیٹرز کو اور براڈکاسٹرز کو یہ تو بہت اچھا کامل میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ ذابطہ اخلاق کی ضرورت کیوں پیش ہے نہیں ذابطہ اخلاق کی ضرورت اس لیے پیش آتی ہے کہ ہم مادر پدر آزادی پر یقین نہیں رکھتے ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمیں یا ہمارے لوگوں کو ہمارے ممبران کو ہر بات کہنے کا حق ہے جس کی اجازت ہمیں ہمارے آئین نے دی ہے ہمارے آئین نے دی ہے ہماری جو سماجی اقدار ہیں مذہبی اقدار ہیں انہوں نے دی ہے تو یہ ذابطہ اخلاق جو ہوتا ہے ایک جو اپنے جو ارکان ہوتے ہیں ان کے لیے ہے اور دوسرا وہ حکومت کے لیے ہے کہ حکومت بھی اس دائرہ کار سے تجاوز نہ کرے اس کی جو ذمہ داری ہیں آئین کے آرٹیکل انیس کے تحت وہ اپنی ادا کرے ہمیں ہماری جو ذمہ داری ہیں ہم ادا کریں نہ ہم تجاوز کریں اپنی حدود سے نہ حکومت اس لیے یہ ذابطہ اخلاق سی پی این اے نے خود بنایا اور اپنے آپ پر ادا کرانا طور پر نافذ کیا ہم اس بات کے ہاتھ میں نہیں ہیں کہ کوئی ذابطہ اخلاق کے نام پر کوئی حکومت ہم پر ایسی چیز مسلط کرے جو آئین سے تجاوز کرتی ہو قانون سے تجاوز کرتے ہو ہمارا جو بنیادی حکوم ہیں ان سے تجاوز کرتی ہے تو ہم نے اپنے طور پر ذابطہ اخلاق ترطیب دے کر پابندی کا عہد کر کے حکومت سے ہر حکومت سے یہ کہا کہ ہم پابندی کرتے ہیں ہم میں سے جو خلاف ورزی کرے اس کے خلاف ہم بھی ایکشن لیں گے آپ کو بھی قانون کے مطابق لیکن ہمارے لیے سپیشل قوانین نہیں ہونے چاہیے جو خصوصی قوانین اسحافیوں کے لیے بالکل نہیں ہونے چاہیے جو ملکی قوانین عام شہریوں کے لیے ہم پر بھی لگونی چاہیے اور ہمیں ان حقوق کا تحفظ ملنا چاہیے جس کا آئین میں قوانین میں تحفظ دیا گیا ہے اور آپ بھی اپنی حدود سے تجاوز نہ کریں اپنے اختیارات سے تجاوز نہ کریں اور کوئی سپیشل قوانین بنا کے سپیشل کورٹس بنا کے بغیر قانون اور قائدے کے خفیہ طور پر ہم پر دباؤ نہ ڈالے آپ کو اگر کوئی شکایت ہے آپ کو کوڈ آف لاب میں جائیں ہم جواب دینے کے لیے تیار ہیں صحیح یہ سوشل میڈیا کے اگر ہم بات کریں جیسے اب بھی آپ پرنٹ میڈیا کے لیے بھی کوڈ آف ایتھکس آگئے ہیں پیمرا جو الیکٹرونک میڈیا کے لیے ہے تو سوشل میڈیا کے لیے کوئی ایتھکس ہیں ٹیکنیں سوشل میڈیا ایک اظہار کا ایک نیا طریقہ ہے اور پوری دنیا میں اس پر سوچ بچار ہو رہی ہے کہ اس کو کس طریقے سے کسی قائد قانون کے تحت لائے جائے لیکن یہ کیوں یہ مادر بزار آزاد کیوں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر دور میں پوری دنیا میں پاکستان کیسے بعد نہیں کہا مختلف حکومتوں نے مختلف اداروں نے مختلف ریاستوں نے انسان پر جو قدغن عید کی جو اس کا بنیادی حق کے اظہار تھا اس کو دبانے کی کوشش کی اور جو اظہار کے ادارے تھے پرنٹ میڈیا تھا الیکٹرونک میڈیا تھا اس کو معلوم طریقے سے اور نامعلوم طریقے سے کھلم کھلا اور قفیہ طریقے سے جب دبانے کی کوشش کی گی تو ظاہر بات انسان کی بنیادی ضرورت ہے اس کے اظہار اس کی شناخت اس جو جو سوچ رہا ہے اس کا وہ اظہار چاہتا ہے اور وہ معاشرے کو اپنی نظر سے دیکھتا ہے معاشرے کی اقدار کو اپنی نظر سے دیکھتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میں اگر معاشرے کو اپنی سوچ کے مطابق تبدیل کرنا چاہتا ہوں تو مجھے یہ حق حاصل ہونا چاہیے کہ میں اپنی راہ دے سکتا جب یہ قدغنیں ہوں گی بلا جواز ایک تو ہے جس قدغن کا کوئی جواز کوئی لاجک ہے اس کے بیچے کوئی بنتک ہے کہ جی اس وجہ سے وہ ازادی کا جو ایک تصور ہے کہ جی میری ازادی جو ہے وہ آپ کے ناگ پر جا کے ختم ہو جاتی ہے اس سے آگے میری ازادی نہیں ہے اس کی حق نہیں دیا جاتا لیکن آپ میری اس حق کو بھی اگر تسلیم نہیں کریں گے اس پر پابندی لگانے کوشش کریں گے اس کو دبانے کوشش کریں گے کہ کسی فرد کسی گروہ کسی حکومت کسی ریاست کے جو مخصوص مفادات ہیں جو اس نے خود وضع کر لی ہیں تو اس کے لیے وہ خطرہ بن رہی ہے تو پھر ظاہر بات ہے کہ انسان کوئی نو کوئی طریقہ کر لیتا ہے کوئی نو کی طریقہ ڈھونڈ لیتا ہے میں نے سی پینی کی ایک میٹنگ تھی تو یہی بات ہو رہی تھی سوشل میڈیا کے حوالے سے جو میں نے نگران وزیراعظم قاطر سے یہ بات کہی تھی کہ دیکھیں آپ جب الیکٹرانک میڈیا پر پرنٹ میڈیا پر بیجا پابندیاں لگائیں گے تو اس سے سوشل میڈیا کو فروغ ملے گا کیونکہ لوگوں نے تو ظاہر بات ہے کہ اگر ہم یعنی پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا عوام کی جو جو خواہشات ہیں جو ان کی سوش ہے اس کا اظہار نہیں کر پائیں گے اس کے اکاسی نہیں کر پائیں گے ان کے جذبات کی اکاسی نہیں کر پائیں گے ان کے احساسات کی اکاسی نہیں کر پائیں گے تو وہ کوئی کسی اور طرف دیکھیں گے اور پھر وہ سوشل میڈیا کی طرف جائیں گے تو بے جا پابندیاں اگر نہ ہوں تو سوشل میڈیا اتنا فروغ نہیں پا سکتا ایک تو ایک پہلو تو یہ ہے دوسرا یہ ہے کہ یہ جب بھی آپ کوئی قانون سازی کرنا چاہتے ہیں تو کوئی ریاست آپ اکیلے نہیں کر سکتی آپ کو ایک عالمی سطح پر اقوام متحدہ کی سطح پر کوئی قانون سازی کرنی پڑے گی کوئی کنونشن لانا پڑے گا آپ کو کوئی ذابطہ اخلاق ایسا بنانا پڑے گا جو ایک ریاست کی مرضی کا نہ ہو ایک حکومت کی مرضی کا نہ ہو بلکہ ایک یونیورسل کوڈ آف کنڈکٹ جو ہے وہ بننا چاہیے ہم اس کے حق میں ہیں اور اس کی پابندی پھر دنیا بھر میں کی جائے یہ نہیں ہے کہ جس حکومت کی یا جس ریاست کی یا جس گروہ کی مرضی ہو وہ اپنی مرضی کے مطابق اپنی خواہشات کے مطابق اپنے مفادات کے تحت وہ قانون سازی کرے اور لوگوں پر قدغنے لگا دے اس سے انارکی پھیلتی ہے یہ جو پھر بے قراری ہوتی ہے جو استراب ہوتا ہے جو ہی جان ہوتا ہے وہ انارکی کے طرف لے کے جاتا ہے آپ انسان کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے فرمایا تھا کہ انسان کو ماں انسانوں کو ماں انے آزاد جنا ہے اور آپ لوگ انہیں ان کو پابند کر دیا ہے غلام بنا لیا ہے یہی بات رو سو نہیں کہی تھی کہ انسان آزاد پیدا ہوا لیکن جگہ جگہ وہ غلامی کا اور پابندیوں کا شکار ہے تو آپ انسان کی جو جان ہون آزادی ہے اس کو سلب کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر اس میں بغاوت آئے گی اس میں انارکیزم آئے گا اور اس کا مقابلہ کوئی ریاست اور کوئی حکومت نہیں کر سکتی اگر کوئی ذات کا اخلاق بنانا ہے تو وہ یونیورسل ہونا چاہیے اور پھر پابندی لوگ کریں گے اگر الگ الگ ایک جزیروں میں یہ کام کریں گے تو شاید مشکل نہیں ہوگا اور ابھی تک سمجھا ہی نہیں جا ہمارے جیسے معاشروں میں اس کی قوت طاقت کو نہ سمجھا جا رہا ہے اور نہ یہ سوچا جا رہا ہے کہ اس کے فوائد کتنے ہیں اور نقصانات کتنے ہیں قرآن مجید نے یہ کہا قرآن شراب کے ذمین میں کہ اس کے فوائد کم ہیں اور نقصانات زیادہ ہیں یعنی ہر چیز جو بھی اللہ تعالی نے تخلیق کیا یا انسان نے جو کچھ ایک اختراہ کرتا ہے اس میں نفع بھی ہوتا ہے نقصان بھی ہوتا ہے اس میں فوائد بھی ہوتے ہیں نقصانات بھی ہوتے ہیں آپ نے دیکھنا یہ ہوتا ہے اس میں فوائد زیادہ ہیں تو اس کو پرموٹ کریں اس کو فروغ پانے دیں جس میں نقصانات زیادہ ہوں گے اس کے سامنے سیگریٹ کی مثال ہے ٹی وی کی مثال ہے ٹی وی میں بھی نقصانات ہیں سکرین پہ اور سیگریٹ میں بھی فائدہ تو ہوگا کچھ نہ کچھ لیکن آپ نے سیگریٹ کی خوصلہ شک نہیں کرنی ہے اور چونکہ کچھ نقصانات بھی ہیں تو ٹی وی پر پابندی آپ نہیں لگا سکتے یا اور کئی چیزیں ہیں ایسی تو اس لیے بنیادی طور پر سوشل میڈیا کے حوالے سے ہماری ریاست کو ہماری حکومت کو ہمارے معاشر کو یہ سمجھنا ہوگا اس میں انسان کے لیے انسانیت کے لیے فوایت کتنی ہے اور نقصانات کتنے ہیں اگر فوایت کا پلڑا بھاری ہے تو پھر نقصانات کی روکتام ہونی چاہیے نہ کہ سوشل میڈیا کی روکتام شروع کر دی جائے یہ ایک جاہلانہ اور اہمکانہ روی جائے بلکل صحیح آپ نے بہت اچھی بات کی ایسا میں یہاں پہ یہ پوچھنا چاہوں گی کہ سوشل میڈیا پہ جس طرح سے یا تو پروپر ذابطہ اخلاق بنا دیا جائے اور اگر ذابطہ اخلاق نہیں دیا تو پھر اب جو لوگ خاص زیادہ چاہے وہ بڑھ کے بات کرتے ہیں اس میں وہ تمیز کے ادارہ خیار سے باہر ہو جاتے ہیں پھر ان کو جو ہے وہ اٹھا لیا جاتا ہے اور ان کے پتشدد کیا جاتا ہے تو یہ چیز بھی اس کو بھی دیکھنا چاہیے اگر مزید آپ اس حوالے سے کیا کہیں دیکھیں جو لوگ لا اپ لینڈ کی خلاف برزی کر رہے ہیں ان کو آپ ان کے خلاف قانونی کاروائی کا ریاست کو حق حاصل ہے لیکن اس کے لیے بھی ایک مروجہ طریقہ کار ہے اس طریقہ کار کے مطابق کسی بھی شخص کے خلاف جو سیبر لاز کی خلاف برزی کرتا ہے قانونی کاروائی ہونی چاہیے یہ میں کم از کم اس کی حق میں نہیں ہوں کہ کوئی بھی میڈیم جو ہوتا ہے وہ مدر 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 آزاد نہیں ہوتا لیکن یہ چپکے چپکے اٹھا لیں نام پتہ ہی نہیں چل رہا کیا ہو رہا ہے معاملہ کچھ اور ہے کیس کچھ اور ڈالا جا رہا ہے یہ کام نہیں ہونے چاہیے جس شخص نے لا اپ لینڈ کو آہ ڈیمج کیا ہے لا اپ لینڈ میں انکروچمنٹ کیا ہے اس کو مروجہ قوانین کے تحت عدالت کے سامنے لیں عدالت کو یہ فیصلہ کرنے دیں کہ اس نے خلاف برزی کیا ہے نہیں کیا کسی ایف آئی اے یا کسی ادارے کو یہ نہیں ہے کہ خود ہی وہ جج بھی بن جائے خود ہی وہ پراسیکیوٹر ہو آہ تفتیشی ہو اور خود ہی وہ جج بن جائے ایسا نہیں ہونا چاہیے آہ پہلا یہ تعین ہونا چاہیے کہ اس نے خلاف ارزی کی ہے اگر کی ہے تو پھر اس پر اگر قانون کے مطابق عدالتوں کے ذریعے آزادہ انکواری کے ذریعے آزادہ نہ تحقیق جائز ہے یہ ہر جگہ ہوتا ہے اور ہر معاملے میں ہوتا ہے کوئی استثناء نہیں ہے جی ساری اچھا سار اب دوبارہ سے میں صرف آنگی میڈیا کے طرف کہ یہ جو طالب طالبات خال سار جو اتنے سارے جو ماسٹرز کر کے نکلتے ہیں یا مزید پڑھ رہے ہیں جنرلزم کو تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس طرح اس طرح سے ان کو نوکریہ مل رہے ہیں جس طرح سے بیروزگاری ہے جہاں تک میرا خیال ہے کہ بہت سارے جو سٹوڈنٹس ہیں وہ بیروزگار رہ جاتے ہیں پھر وہ اس فیلڈ میں نہیں بلکہ ان کو اپنی فیلڈ چینج کرنی پرتی ہے دیکھیں اصل میں ہمارے ہاں علمیہ کیا ہے علمیہ یہ ہے کہ ہم نے کسی بھی معاملے میں کوئی پالیسی پایدہ پالیسی قابل عمل پالیسی بنائی ہی نہیں ہم نے جب میڈیکل کالیج کھولنا شروع کیے تو ہمیں یہ اندازہ ہونا چاہیئے تھا پہلے اسیسمنٹ پوری دنیا میں کی جاتی ہے کہ ہمیں کتنے ڈاکٹر کی ضرورت ہے کتنے انجینئر کی ضرورت ہے کتنی ایم بی ایز کی ضرورت ہے کتنے وکیلوں کی ضرورت ہے کتنے صافیوں کی ضرورت ہے ہمارے ہاں ایسا کوئی نظام نہیں ہے اب اسی شعبے کی طرف میں آنگا کہ جب پرویز مشرف صاحب کے دور میں ٹی وی چینل کو لیسنس دیئے گئے تو کتے ہی نہیں سوچا گیا نمبر ون کہ یہاں کتنے ٹیکنیشن چاہیے کتنا کیمرو مین چاہیے کتنے سارویٹر چاہیے کتنے ریپورٹر چاہیے کتنے انیلز چاہیے کتنے دوسرے شعبوں کے جو لوگ ہیں وہ کتنے چاہیے کوئی صاحب کتاب نہیں کیا گیا اور اس سے آگے سب سے امپورٹن یہ تھا کہ یہ چینل چلیں گے کیسے ہماری ایکانومی میں کتنا دم ہے ہماری ایکانومی میں کتنی سکت ہے یا اہلیت صلاحیت ہے کہ وہ ان کے چلانے کے لیے ان کو اشتہارات دے سکے ان کو جو ہے مالیاتی ان کی مدد کر سکے یا ضرورتیں پوری کر سکے یہ بھی نہیں سوچا گیا اب ہر کالج میں آپ نے کلاسیں شروع کر دی بھی یہ ہر یونیورسٹی نے جناب فیکلڈی بنا دی بھئی یہ تو سوچو آپ نے تو فیصیں لے لیں اور پرائیویٹ میں بھی اور سرکاری میں بھی فیصیں لے کہ آپ نے ڈگری تمہادی ہو جائیں گے کہاں کیا ان جتنے لوگ نکل رہے ہیں اتنی خپت ہے معاشرے کے اندر اگر خپت نہیں ہے تو پھر یہ رہنمائی کرنا ان تعلیمی اداروں کی ضرورت ہے کہ جی آپ اور جن تعلیمی اداروں کو یہ فیکلڈی قیم کرنے کی اجازت دی جاتی ہے یونیورسٹی گرانٹس کمیشن کی طرف سے آہ یا جو بھی ادارہ ہے اب تو ہیر ایجوکیشن ہے کیا اس نے پہلے کوئی سٹڈی کی ہے کوئی برک کیا ہے کہ جی کس یونیورسٹی کو کس کالج کو کلاس میں کتنے داخلوں کی اجازت ہونے چاہیے اور پھر اس کا جب نکاس ہوگا تو کتنی ملازمتیں موجود ہوں گی ایک بات دوسرا یہ ہے کہ یہ رہنمائی اس رہنمائی کی بھی یہاں ضرورت محسوس نہیں کی گئی کہ کوچنگ یہ کی جائے کہ جی آپ ملازمت کی طرف نہ جائیں آپ اپنے طور پر آہ کیا کر سکتے ہیں جو سیلف ایمپلائیمنٹ کے کتنے امکانات ہیں سیلف ایمپلائیمنٹ کے آہ کتنے آہ آپ کے پاس آہ یہاں فیسلٹیز ہیں وہ بھی نہیں کیا گیا نتیجہ یہ ہوا ہو رہا ہے کہ اداروں کو آہ اچھے آہ ورکر نہیں مل رہے اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ بے روزگار پھر رہے ہیں اور یہ صرف اس شعبے کی بات نہیں ہر شعبے میں آپ مارکیٹ میں اشتہار دیں ڈریور کا سو درخواستیں آ جائیں گی ایک اچھا ڈریور نہیں ہوگا جس ڈریور سے آپ پوچھیں گے اس کو ہر گاڑی چلانی آتی ہے جب وہ گاڑی کے سٹیرنگ پر بیٹھے گا تو اس سٹارٹ کہاں سے کرنا ہے یہی حال آہ ادھر کا بھی دیکھ لیں کہ ڈگری ہے ہاتھ میں اور بیسکس کا پتہ نہیں ہے تو یہ ایک ایسا ناکام تجربہ ہو رہا ہے میں تو ڈرتا ہوں بعض اوقات یہ جو بے روزگاروں کی فوج زفر موج پاکستان میں کٹھی ہو رہی ہے اس کا نتیجہ کیا نکلے گا والدین نے لاکھوں روپے سارچ کر کے بچے کو ڈگریز لا دی ہے اب ان کو امید ہے کہ گھروں کو اوڑے ہو گئے ہیں کہ یہ کچھ کم آگے لائے گا لیکن وہ بچارہ اپنے اخراجات پورے کرنے کے قابل نہیں ہے نوکر کی تلاش میں پھر رہا ہے اس کی فرسٹیشن کے بارے میں ریاست سوچ ہی نہیں رہی کوئی دارہ سوچ نہیں رہا کہ یہ یہ جو بے روزگاروں کی فوج ہے یہ بل آخر کس طرف جائے گی کیا روک اختیار کرے گی اس کے مائنڈ میں کیا بن پر رہا ہے کیا پل رہا ہے یہ ہمارے پاس کچھ رسٹ نہیں کسی کے سوچ نہیں تو اس کے لیے جو جس طرح پہلے ہوتا تھا ڈاپٹرز کے حوالے سے انجینئرز کے حوالے سے کہ الوکیٹ کی جاتے تھی ہر کالج کو ہر یونسٹری کو جیتنی آپ داخلے کریں گے اتنے پچھے باہر نکلیں گے یہ سی ایس ایس میں جس طرح ہوتا ہے کہ جتنی الوکیشن ہے اسی کے مطابق آپ نے پاس کرنا ہے لیکن یہاں پروگرام کے آخر میں آپ نئے آنے والے سٹوڈنٹس کو کوئی مشورہ دیں دیکھیں میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جو لوگ صحافت کا پیش اختیار کرنا چاہتے ہیں کسی بھی ہے اس کے لیے سرویٹر کے طور پر ریپورٹ کے طور پر اینکر کے طور پر تجزیہ نگار اور کالمسٹ کے طور پر دو چیزیں جو ہیں اس کے بغیر آپ آگے نہیں بات سکتے آپ محنت بنیادی چیز ہے اور مطالعہ اگر آپ لوگوں کو دیکھا دیکھئے ایک فیڈ اختیار کر رہے ہیں اس میں بہت زیادہ آپ کو محنت کی ضرورت ہے اس شعبے میں سب سے زیادہ محنت کی ضرورت ہے اور سب سے زیادہ مطالعہ کی ضرورت ہے اس لیے کہ آپ کے پاس سپیس کم ہے اور لوگ زیادہ ہیں آپ نے کمپیٹیشن بہت زیادہ ہے اس شعبے میں اور اس میں آپ کمپیٹیشن میں اس وقت پورے اتر سکتے ہیں آگے بڑھ سکتے ہیں کہ جب آپ کے محنت لوگوں سے زیادہ کر سکتے ہیں آپ چوبیس گھنٹے میں اٹھائیس گھنٹے آپ محنت کریں گے تو پھر بات کریں گے دوسرا مطالعہ ہے اگر آپ کا ذوق نہیں ہے آپ کا مطالعہ کی عادت نہیں ہے آپ آگے نہیں بڑھ سکتے یہ انفرمیشن پہ نہیں آپ آگے بڑھ سکتے ہیں یہ knowledge پہ آپ بڑھیں جتنا depth ہوگی آپ کو اس شعبے میں صحافی بننے کے لیے آپ کو science technology کا بھی تھوڑا بہت علم ہونا چاہیے مذہب کا بھی علم ہونا چاہیے تاریخ کا بھی علم ہونا چاہیے economy کا اقتصادیات اور معیشت کا بھی علم ہونا چاہیے بین الاقوامی رجحانات کا بھی آپ کو علم ہونا چاہیے یہ ساری چیزیں ایریاز آپ cover کریں گے تو پھر آگے بڑھ سکیں گے آپ کہیں کہ ٹھیک ایک اقوار پڑھ لیا ٹی وی دیکھ لیا دو چاہ تجزیہ کاروں کو سن دیا اس کے بعد میں صحافی بن گیا ایسا ان کے نہیں جتنے لوگ آپ کو اس وقت صحفے اول میں نظر آئیں گے ان کے ہم صرف یہ دیکھتے ہیں کہ جی فلان آدمی جو ہے نمبر وان انٹر ہے نمبر دو انٹر ہے فلان نمبر وان تجزیہ کار ہے فلان کالم نگار ہے لیٹر ہے یہ نہیں دیکھتے کہ اس کے پیچھے اس کی کتنی محنت ہے اور کتنا مطالعہ ہے وہ آپ نہیں ویولائز کریں گے یا نہیں کریں گے پھر آپ آگے نہیں بڑھ سکتے محنت کریں اور مطالعہ کریں یہی دو چیزیں کامیابی کی دلیل ہیں پھر اللہ تعالیٰ برکت ڈالتا ہے اس کی رحمت اور برکت ہوگی تو انشاءاللہ آپ کامیاب ہیں انشاءاللہ آپ نے بہت اچھی باتیں کی ہیں اور میں آپ کے ایک بار پھر سے مشکور ہوں کہ آپ نے ہمارے لیے قیمتی وقت نکال اور اپنی قیمتی رائے سے جو ہے ہمیں مستفید کیا اللہ تعالیٰ آپ کے ادارے کو کامیاب کریں آمین جزاک اللہ کی ناظرین اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں اگلے پروگرام میں پھر کسی ٹیلنٹڈ گیسٹ کے ساتھ حاضر ہوں گے تب کے لیے اللہ حافظ